ودین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آسفیہ اور آج سب سے پہلے کوٹ عدالت والا کوٹ عدالت اہاتہ کوٹ تہن دالان کوٹ یارڈ سار بیچ رولا کی پھر رولا ایٹیمالوجی کا ہے کہ یہ آیا کہاں سے کس زبان سے ہوتا ہوا یوں 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 پھرتا پھرتا یہاں تک پہنچا اور اس میں پتہ کتنی صدیوں کا سفر تھا یہ نہیں پانچی تُسی تسنا قدیم زبانیں جو ہیں نا جن میں سے ایک لاتینی ہے لیٹن یہ لیٹن کا ورڈ ہے لاتینی زبان میں ایک لفظ ہے ہارٹ ہارٹ کہتے ہیں باغ کو ہارٹی کلچر باغیچوں کا علم باغیچوں سے متعلق جو معاملات ہیں وہ ہارٹی کلچر کہلاتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں باغبانی کہتے ہیں باغبان رب ہے باغبان باغوں کے ہر پھول کو اپنا سمجھے باغبان یہ امیتاب کی فلم باگبان ایک بڑی مچھوڑ پہلی میں یہاں تو وہاں وہ یہ گانا جی جی ہمارا باگبان باہر پا جی باندر باندھے اللہ میں انہوں سمجھایا تو انہوں بڑھن دی لوڑ کی یہی بات ویسے بابو تمہارے بارے میں مکہ جاتے ہیں ہارٹ ہارٹ کا مطلب باہر تو دلچسپی کا باعث اس کی وجہ تسمیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ گئے وقتوں میں جب صلح صفائی کی باتیں ہوتی ہیں جب لوگوں کا معاملہ تیہ کروایا جاتا تو سب اکٹھے باغ میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے پنچائت کا فیصلہ پنچائت عام طور پر باغوں میں ہوتی ہے کھلے میدان میں ہوتی ہے گھاس کے اوپر نیچر کے قریب اچھے محول میں اچھے موڈ میں بندہ بیٹھا تو اس بنا پر اسے ہارٹ کہنے لگے لوگ کہ یہ ہارٹ ہے ہارٹ پھر چلتے چلتے کورٹ بن گیا ہارٹ سی او یو آرٹی بن گیا ایک لفظ ہے پیرڈائز پیرڈائز کا ممبا آپ کو حیران کر دے گا پیرڈائز کا اوریجن ہے فردوس یہ ہے پیری ڈیز پی اے آئی آر آئی ڈی آئی زی پیری ڈیز پیرڈائز کی یہ ابتدائی شکل ہے فردوس سے مستار لے کر آگے چلتے لات تعداد انگریزی ورڈز ہیں سپینش ورڈز ہیں فرنچ ورڈز ہیں جن کا ممبا عربی ہے اور ایسے لاتداد ہیں جن کا ممبا سنسکرت ہے یہ جو آکسورڈ ڈکشنری آف ایٹمولوجی ہے اس میں لکھا ہو ہے کہ اس کا اوریجن جو ہے وہ عربی کا ہے پہلے یہ پیرڈوس سے پیرڈوس ہوا پھر پیرڈوس ہوا پیری ڈوسیس ہوا پھر جا کے پیری ڈیز ہوا پیری ڈیز ہے کیا سر جنت باغ 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 کو کہتے ہیں پیرڈائز باغ ہے باغ ہم ڈسکس کر رہے ہیں باغ دو طرح کے ایک درختوں والے پھلوں والے باغ ہے اور ایک پھولوں والے باغ ہے اور ایک باغ اجڑ گئے ملنے سے پہلے ہاں جی وہ ریشما والا باغ ہے ہیرو کا مجھے ہیرو کا نہیں ہے یہ ہے جیکی شیروف کا نہیں ہے شکر ہے مناغ شیر ششادر ہی نہیں کہہ دیا جیکی شیروف کا نہیں ہے مجھے جتنا وہ پسند تھا نا اور اس وقت نہیں تھا یہ مجھے بات میں پسند ہوا پرندہ والا جیکی شیروف سر ایک درختوں والا باغ اور ایک پھولوں والا باغ ہاں جی درختوں والا باغ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں روزہ جی جی روزہ اور اس کی جمع کیا ہے ریاض جہاں بے شمار باغ ہے سعودیہ کا کیپٹل is ریاض اس کو ریاض کہتے ہیں وہ ریاض ہے اور اور اسی بنا پر کیونکہ وہاں لا تعداد باغات ہے دنیا کا سب سے بڑا خجوروں کا باغ سر پھولوں والے باغ کو کیا کہیں گے عربی میں اس کے لیے لفظ ہے حدیقہ اچھا فارسی میں یہ تو ہم جسکس کر رہے نا عربی فارسی میں گل ستان گل ستان گل ستان کیا ہے پھولوں کا باغ باغ پر ایک بوستان بوستان کیا ہے بوستان گل ستان بوست بوستان خوشبو کی جگہ وہ موتر ہو اور یہ بہت بڑے شاعر کی دو کتابیں بھی ہیں بوستان شیخ صادی کی ایک تیریز آف ورڈز ہے جو قدرِ ہم مانی ہیں وہ ریکویسٹ پہ وہ ہے پروسیکیوٹر پروسیکیوٹر کیا ہوتا ہے وہ ان کیا جی پروسیکیوٹر لیڈر ایڈوکیٹ اٹارنی یہ کیا ہے ذرا ان میں ڈیفرنس تو بتائیں سب وکیل 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 ایسا نہیں تھوڑی سی اس میں کوئی ایک باریکی ہے جس پر غور کرنا ضرور ہے پروسیکیوٹر ہوتا ہے وکیلِ استغاسہ جو مدعی کا پلینٹیف کا وکیل ہوتا ہے بتاتا ہے کہ جناب اس نے یہ کیا ہے یہ 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 قانون شکنی ہے قانون سے تجاوز ہے اس دفعہ کے تحت اس کو سزا دینی چاہیے آپ کو عدالت سن رہی ہوتی ہے دوسرا آگے سے ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ میری گزارش میری گزارش سن لیجئے یہ میں نے ان حالات کے تحت کیا ہے قانون میں یہ گنجائش موجود ہے یہ موجود ہے یہ موجود ہے تو جو سکم ہوتے ہیں قانون میں یا گنجائشیں ہوتی ہیں قانون میں ان کے اندر سے رستہ نکال کے اپنے کلائنٹ کو بچانے والا لیڈر کہلاتا ہے وکیلِ صفائی اور یہ جو استغاسہ اس کا مطلب ہوتا ہے مدد مدد حاصل کرنا یہ لفظی غوث اسے نکلا ہے غوث غیاز مدد ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ ان معاملات میں ٹاپ پہ ہے اس کی جو وجہ تصمیع ہے وہ انٹرسٹنگ ہے ایووکیٹ ایووکیٹ سے ایووکیٹ یہ ووکل سے ہے ووکل جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت گویائی دی ہو ساری ریسرچ چاہے کوئی اور کریں پرفارمس نے کرنا ہے کوٹ کے سامنے جا کر آپ کے حق میں بولنے والا یہ ایک قانونی خطیب آپ لے کے جاتے ہیں کیوں جی آپ نے ہمارے حق میں بات کرنی تو یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے ایڈوکیٹس ہیں نا وہ ان کے بحاف پہ تیاریاں کرنے والے پیچھے بہت ساری صندوقچیاں آ رہی ہوتی میرے معامل دا وکیل سی بہت بول دا سی او دی بنا میرے معامل فانسی ہو گئی سی لائر کانون دا یہ جتنے ڈسکس ہو رہے ہیں وہ نیسیسیریلی لائیرز ہیں لیکن وہ نیسیسیریلی سولیسیٹرز نہیں ہیں لیڈرز نہیں ہیں ایڈوکیٹس نہیں ہیں لیکن لائیرز ہیں لائیرز کیونکہ وہ تو بنیادی چیز ہے جو قدر سب میں مشتر ہے کہ اس کا نام ہے لائیر میں نیوز بریک کر دوں اپنے دوستوں کے ہم چلابیہ لگے ہیں یا رکھتے روز اٹھکے ناوی شنتیں چھڑ دیتے ایک تہییہ کر رکھا تھا میں نے پہلے آج اس کو املی جامع پینانے کے لیے میں نے پہلا سٹیپ لیا ہے کہ میں law کرنے جارہوں ووو نہیں م emails کو پرویشن کے طور پہ نہیں کروں گا اللہ نے مجھے یہ جو ایک پرویشن دے رکھا ہے آپ نے ڈاکیاں ڈھوکیاں نہیں کروں گے مور دن انہوں نہیں نہیں میں قانون جان کر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا میں صحیح کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نیک ارادے پہ ہی آپ کی پوزیٹیو مارکنگ اچھا جی بیریسٹر بیریسٹر بابو بیریسٹر وہ ایڈوکیٹ ہے وہ لائر ہے جو بریٹش ہائی کورٹ میں اپیر ہوتا ہے اوکی ایک بیریسٹر ایک ورڈ رہ گیا اٹارنی جنرل اٹارنی وہ ہوتا ہے جس کو اختیار دیا ہوگی پاور آف اٹارنی اٹارنی جنرل کیا ہوتا ہے جس کو فیڈریشن یا حکومت یہ اختیار دے دے کہ مجھے ریپریزنٹ کرو جا کے تم جو کہوگے وہ میرا کہا مانا جائے گا وہ حکومت کا تردیمان ہے وہ حکومت کا قانونی ترجمان ہے اچھا جی ساتھ ہی اتفاق سے ورڈ اور آگیا جس کا تعلق ان تمام الفاظ کے ساتھ انہیں مطلب کیا اتفاق سے کیوں کوئی بندہ تھلے بیٹھے ہوئے ہیں انصاف 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 کس سے نکلا ہے نصف سے نصف سے انصاف کرنے والا منصف منصفی تو نصف کر دینا آدھا 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 کرنا یعنی انصاف کی بات کرنا اچھا جناب تمانچہ تمانچہ بھی کہتے ہیں تمانچہ سر کی آدھا یہ تمانچہ ہے اس کی ایٹمالوجی ہے تے پنجہ پانچ پانچ اور تے تے کا مطلب ہے نشان تے تو فولڈ کرنے کو تے نشان کہتے ہیں پانچ سے نا تے پنجہ تے پنجہ سر کی بندہ چھانگا ہوگے تے چھانگا ہوگے کبھی کبھار مدھا کسی کی چھ انگلیاں نیتک رو سے یہ چھیں ہیں نہیں آدھا دکھ اٹھا دو موھن ہیں نگر ایک ایک ویسٹر نہ لیلیں جی جناب ایک لفظ تھپڑ بھی آئے یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے سمپل تھپڑ ہندی سے آیا ہے تنسکرت ہندی پنجابی تھپڑ تھاپ سے ہے تھاپ تھاپ جو ہوتی ہے جس طبلے والے تھاپ ہوتی ہے تھاپ اور اس کے پیچھے واقعہ بھی یہی ہے اور فرہنگ میں موجود ہے کہ ایک طبلچی تھاپ کی بجائے زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا تو سرنگی والے نے کہا تھاپ مارو تھپڑ مت مارو تھاپ ہے ہاتھ تھاپ تھپکی تھپکنا تھپکانا تھپڑ جس طرح تھپڑ ہے نا تھپا اسی طرح ہے لپا لپا سے ہے لپڑ اور چپا یہ چپا ہے نا چپا سے چپیڑ اور چپیڑ عام طور پر چھوٹی ہوتی کیونکہ چپے کی ہوتی پورا ہاتھ نہیں ہوتا صرف چپا ہوتا اردو میں لحظ ہوتا ہے اس میں مکبر یہ تصغیر ہے پگڑ پگڑی اس کو آپ اس میں مکبر کر دیں تو پگڑ ہے لپا ہے تو اسے لپڑ ہو گیا اس کو لپڑ لپڑ ہو جائے گا لپڑ ہو گیا دیکھیں نا کیوٹ لگے نا یہ چپا ہندی کا لفظ ہے ہاں جی کوئی نہیں کوئی نہیں بولا آج کا شیر جی بڑے دن بعد فراز فراز ٹفراز کہتے ہیں کہ یہی دل تھا کہ ترستہ تھا مراسم کے لیے یہی دل تھا کہ ترستہ تھا مراسم کے لیے اب یہی تر کے تعلق کے بہانے ماندھیں واہ واہ